ہیلو گائیس آپ سبھی کیسے ہیں مائی ڈیون وائپ کین کے ون ون سیبن اپیسوڈ کے ساتھ آپ سبھی کا سواگت ہے ہم سب اپنی پچھلے اپیسوڈ کی اینڈنگ میں دیکھا تھا کہ جیانگ کی اتنی ساری باتیں سننے کے بعد ریجن کافی دل گستے میں جیانگ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن جیانگ ریجن کی حملے کو دوچ کرتے ہوئے جیسی پیچھے ہڑتا ہے ریجن اپنی پون سے ایک جوڑتا سلیت جیانگ کا مارتا ہے جس کے قرن جیانگ کافی دور جا کر فکا جاتا ہے لیکن جیانگ اپنے آپ کو سمالتے ہیں وہیں پہ کھڑا ہوتے ہوئے اپنے من میں سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ سمبھو اس طرح کا ہنسک حملے کے بعد بھی ریجن کو کچھ نہیں ہوا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیا یا کسی طرح کا جادو ہے پھر بھی رین پرمارو ریڈییسن سے بچنے میں آر سماتھر جیانگ کی سبھی باتیں کو سوتے ہیں کہ جیانگ کافی دور چوک جاتا ہے کیونکہ ریجن کافی ریپتار میں حملہ کرنے کے لئے آرہا ہوتا ہے جیانگ ریجن کی آتماری کشٹر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا اس نے دوبارہ سے بیرنگ چھتر کا استعمال کیا جس کا انس کی تین آتماریاں ٹوٹ چکی ہے جیانگ کی سبھی باتیں کہنے کے بعد جیانگ ہم نے دائرہ کو سکریہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چونکہ آپ ایک جار کے پرمارو حملے سے نہیں مرے ہیں تو میں اس کو دوبارہ کروں گا جیانگ کی سبھی باتیں کہنے کے بعد جیانگ جیسے اپنی دائرہ کو سکریہ کرتا ہے جمین میں سے بہت ساری لکھری کی سیل اوپر نکل جاتی جس کے کارل ریجن کے گوسہ اس لکھری کی سیل پر جا کر لگ جاتا ہے جیانگ جیسے اپنے آس پاس دیکھتا ہے لکھری کی سیل ریجن کو دوبارہ گھنا شروع کر دیتی ہے جیانگ سے کہتا ہے کہ تم دوبارہ سے وہی چال چل رہے ہو جیانگ کی ایسا ہی باتیں سننے کے بھی جیانگ کافی ربطار پر پیچھے ہڑتا ہے اپنے دائرہ کو سکریہ کرتے ہوئے جیانگ کو اس لکھری کی سیل کندے سے پوری طرح سے کیت کر دیتا ہے لیکن جیسے اپنی پاور کو ریلیج کرتا ہے وہاں کا آس پاس کا مول پوری طرح سے بدل جاتا ہے اور جیانگ کی تیسے لکھری کی سیل پوری طرح سے چکنا چور ہو جاتی ہے ریجن کی ریلیج فار اتنی زیادہ پاورفول ہوتے کہ ساتھ اور یالو کافی مسلس سے وہاں پر کھڑے ہو پاتے ہیں یالو کے پیچھے سبک سینے کافی زیادہ گھبراتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لڑائی کافی زیادہ خطرناک ہے کے بعد ہمیں جیانگ کا سین دکھلا جاتا ہے جیانگ جیسے اپنے اوپر دیکھتا ہے ریجن کافی اوپر اسمان میں ار رہا ہوتا ہے لیکن کچھ ہی ملی سیکنڈوں میں ریجن جیانگ کے پاس آتے ہوئے حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے کیا جیانگ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس راجہ کو اس چال میں فسا سکتے ہو ہمیں دکھلا جاتا ہے کہ جیانگ اس حملے کو دوچ کرتے ہوئے جیسے پیچھے ہڑتا ہے ویسے ہی ریجن انہیں پوچھ کر استعمال کرتے ہوئے جیانگ کا گلہ دبا دیتا ہے جیانگ کافی دشتے درد میں ہوتا ہے ریجن جیانگ کو اسمان میں اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کیا تمہیں سچ مچ لگتا ہے کہ تم اس راجہ کی یوزنہ کو ویفل کر سکتے ہو ریجن کی ایسے ہی باتیں سننے کے بعد جیانگ ریجن کی پوچھ کو توڑتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنی مرجی سے کسی کے بھی جیو ون کا کنٹرول کرنا آپ میں اور اس گوڑ میں کیا آنتا hanno یا صحیح باتیں کہنے کے بعد جیانک ریجن کی پوچھ کو توڑتے ہوئے کافی رابطار میں ریجن سے کافی دور ہڑ جائتا ہے ریجن جیانک کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں سبھی سانتی اور سنتوست کے لیے کام کرتا ہوں میں مانو جاتی کی سرکچہ کرتا ہوں لیکن جیانک تمہارے بارے میں کیا تم تو کیول دانو جاتی پر بھروسہ دلا سکتے ہو تم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو ریجن کی ایسا ہی باتیں سننے کے بعد جیانک اپنی سوٹ کو نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ ان جاتی کا سفائے کرنے کے بعد مانو جاتی کیا ہوگا چونکہ بھاگ نے مجھے یہاں پر لیا ہے تو میں اس کا بیروہ جرور کروں گا یہ ایسا ہی باتیں کہنے کے بعد جیانک کافی رابطار میں ریجن کو پر حملہ کر دیتا ہمیں دکھلا جاتا ہے کہ وہ دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں جیانک نے اپنی سوٹ کو ریجن کے کندے میں دھسایا ہوا ہوتا ہے اور ریجن نے جیانک کا گلہ دبایا ہوا ہوتا ہے جیانک ہستے پر کہتا ہے کہ جیانک کہتا ہے کہ جب تم سامنے جادو کا استعمال کرتے ہو تو تمہارا ایک ہی کسٹل جایا ہوتا ہے لیکن جب تم کرلیس جادو کا استعمال کرتے ہو تو تمہارا تین گولڈی سٹون جایا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم ایک بار کرلیس جادو کا استعمال کر سکتے ہو اور ابھی ابھی تم نے بسپورٹک کو رکھنے کے لیے اچھ سری جادو کا استعمال کیا ہے دوسرے سبد میں اس کا مطلب ہے کہ تم ایک بار کلرلیس ڈومین جادو کا استعمال کر سکتے ہو جیانگ کی ایسا ہی باتیں سننے کے بعد ریجن جیانگ سے کہتا ہے جیانگ تم اتنے جاتا سمارٹ ہو تو یہ راجہ تمہیں پسند نہیں کرتا جیانگ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ریجن تم جلدی جلدی کلرلیس ڈومین جادو کا استعمال کرو اور تم تین کسٹل کو جایا کرو جیانگ کی ایسا ہی باتیں سننے کے بعد ریجن جیانگ نے پاور کو ریلیس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جیانگ تمہارا انمان پوری طرح سے صحیح لیکن کچھ روپ میں تمہارا انمان تھوڑا سا غلط ہے یہی کارن ہے کہ میں تینوں گورڈ اسٹون کا استعمال کروں گا اور میں دوبارہ سے گورڈ اسٹون کو بنا سکتا ہوں یہ سی باتیں سننے کے بعد جیانگ کا ویدہ تو چوکتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا اس کے بعد ہمیں ایجا بیلا کا سین دکھلا جاتا ہے ایجا بیلا جیسے جیانگ کی طرف دیکھتی ایجا بیلا اپنے من میں سوچتے ہوئے کہتی کہ کیا جیانگ خطرے میں ہمیں دکھلا جاتا ہے کہ ایجا بیلا کافی ریفتار میں ریجن کو پر حملہ کرتے ہوئے کہتی ہے جیانگ میں تمہاری مدد کرنے کے لئے آ رہی ہوں ایجا بیلا جیسے ریجن کو پر حملہ کرتی ساتو ایجا بیلا کو دیکھ لیتا ہے ساتھوں کہتا ہے کہ چوک جاتے ہیں کیونکہ یہ ریجن اپنے انیلیت دیوی چھتر کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد ہمیں ایجابیلا کا سین دکھلا جاتا ہے ایجابیلا کافی مشکل سے وہاں سے اڑتے ہوئے کہتی ہے کہ اتنی بھاری کی کہ ایجابیلا یہ سبھی باتوں کو جیسی کہتی ہے ہمارے پر کرینے ایجابیلا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے گردن پکڑتے ہوئے کہتی ہے کہ ہلنے کی کوشید مت کرنا میں ابھی بھی تمہیں ہرا سکتی ہوں ایجابیلا کارینے سے کہتی کہ کارینے تمہیں کیا ہوا کارینے ایجابیلا کو بتاتی ہے کہ راجکمار اے کے راجکمار نے سمراج کا بھکتان کیا ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جیانگ سوفیل ساس کا اصلی بھائی نہیں ہے یہ سبھی باتیں سننے کے بعد ایجابیلا کافی زیادہ چوک جاتی ہے اس کے بعد میں ڈارکولو کا سین دکھلا جاتا ہے ڈارکولو ایلی کو اٹھا کر وہاں سا لے کر جائے رہا ہوتا ہے ڈارکولو کافی زیادہ چوک جاتا ہے کیونکہ ڈارکولو نیلے دیوی چھترے میں فض جاتا ہے ڈارکولو کہتا ہے کہ اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے بعد میں ریجن کا سین دکھلا جاتا ہے ریجن جیانگ کو گلے سے اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا حملہ کافی زیادہ بھیانک تھا اس حملے سے نکلنے کے لئے میں نے تین گورڈی سٹون کی خپت کرنی پڑی اس کا مطلب ہے کہ اس مہدیب پر کوئی بھی آپ کے پرمانو جھٹکے سے نہیں بس سکتا لیکن میرے پاس ابھی بھی بلیک ڈومین ہے ریجن کے اسی باتیں سننے کے بعد جیانگ کافی زیادہ چوکتے ہوئے کہتا ہے کہ بلیک ڈومین ریجن جیانگ کو بتاتا ہے کہ مانو جاتے کہ کینگ کو ماننے کے بعد یا بلیک ڈومین مجھے پرابت ہوا ہے یا بلیک ڈومین کسی کے بھی حملے کو آسوسیت کر کے اسے اکٹھا کر سکتا ہے ریجن کے اسی باتیں سننے کے بعد جیانگ اپنے من میں کہتا ہے کہ یہی کارہنے کے جار پر معروح حملہ ریجن پر کام نہیں کیا کیونکہ اس نے بھی سپورٹوں کو آسوسیت کر لیا ہمیں دکھلا جاتا ہے کہ یہ ریجن بلیک ڈومین سے جیانگ کو جیسی مارنے والا ہوتا ہے ایجابیلا کافی در گھبراتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں ہمیں دکھلا جاتا ہے کی ایجابیلا کرینہ کی چنگل سے چھوڑتے ہوئے کافی ربطار میں جیانگ کے پاس جیسی مدد کرنے کے لئے جاتی ہے لیکن کرینہ کافی ربطار میں ایجابیلا کے پاس آتے ہوئے کافی ایک جوڑ در گھوسا مارتی ہے جسے کارہنے ایجابیلا کافی دور جار کا فکا جاتی ہے لیکن ایجابیلا اپنے آپ کو سمالتے ہوئے ہی پر کھڑی ہو جاتی ہے ہمیں جیانگ کا سین دکھلا جاتا ہے جیسے انہیں بلیک ڈومین کو جیانگ کے پاس لکھر آتے ہوئے اس کے اندر ماتھے کندر جیسی بلیک ڈومین کو پرویس کرتا ہے ویسے ہی نیلا دیوی چھترے ٹوٹ جاتا ہے اور جیانگ کافی تدر چوک جاتا ہے جیانگ کے ریجن سے تھوڑی دور ہوتے ہوئے انہیں ماتھوں کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے کیا ہو رہا ہے اسے کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے ہمیں اگلے اپیسوڈ میں پتا چلے گا کہ جیانگ کے ریجن کے بلیک ڈومین سے بچ پاتا ہے کی نہیں اور مجھے پتا ہے کہ یہ اپیسوڈ لانے میں مجھے کافی زیادہ دیر ہو گئی ہے اس لئے آپ سبھی مجھے معاف کر دیجئے گا جیسے اس کا اگلے اپیسوڈ اپلوڈ ہوتا ہے ہمیں جلدی جلدی اس کا اگلے اپیسوڈ اپلوڈ کرنے کی کوشش کرو